موسیقی 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 کہ بہت سے لوگ یہاں پر تشریف لائے سننے کے لئے مجھے پورے ہندوستان والے اور مولانای فانم قادی چکرگوڑی کے نام سے جانتے ہیں میں نے ہندو بھائیوں کی گرند سے گرند سے میں نے ایک سلوک پڑھا تھا سمہ سب مہا بھائی دیکھت پنجدد پتی حسینہ سادو اشکاستان بھائی دن پر گردینی کے دن دھا اتھ جو تھی پرکاشا میک مستق بھائی دیکھتا یہ میں نے چند سلوک پڑھے تھے جنہی پر اپنے تفسرہ کیا تھا اور بعد میں ہم نے کہا تھا یہی ایسے لوگ پڑھا تھا ایسا امنا بدیا تپو نا جانم نا دانم نشیلن نا گڑو نا درما تین ارکلوں کے گبھار ہوتا ایسا وقتی جس کے پاس علم نہیں جان نہیں جان نہیں جان نہیں جان نہیں تو ایسا آدمی دنیا میں رہنا بیکار ہے حضور غوث آزم کی زندگی وہ زندگی ہے آپ کے پاس علم بھی ہے دان بھی ہے گیان بھی ہے سچا بھی ہے ہر ایک چیز ہے تو آپ کے پاس ہر ایک چیز حاضر رہے گی مہیا رہے گی تو اپنے عشور کو اپنے پروردگار کو یاد کرنے کا طریقہ تو میں یہ آئے گا تو رب کو راضی کر لو اسی میں ہماری اور آپ کی پھلائی ہے میں یہی پیغام تمام ہم نے یوٹیوبر کے ذریعے سے اور دیکھنے والوں کے ذریعے سے جو جو میرے اس انٹرگی کو دیکھ رہے ہیں میں یہی پیغام دیتا ہوں غوث آزم کی زندگی ہمارے لیے سرکار کی زندگی نمون حمل ہے غوث آزم کی زندگی کو اپنا لو انشاءاللہ ہمیں ہم سے اللہ اور اس کا رسول نازل ہو جائے جتنی آخر تک باتیں بتائی جاتی ہیں سب لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں لیکن چند پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن پر زیادہ تر مقررین حضرات خطیب حضرات یا شورہ حضرات توجہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو صرف یہ سوچ کر کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں تقریر سن کر یا نات سن کر مزے لے کر واپس آ جاؤں گا اس کا نام جلسہ نہیں ہے اصل صیرت سرکار غوث آزم یہ ہے کہ غوث آزم سرکار نے اپنی زندگی میں کیا کیا اس زندگی کو ہمیں لوگوں کے سامنے اجاگر کر کے رکھنا چاہیے غوث آزم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کبھی اپنی نماز قضا نہیں کی غوث آزم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کم سے کم پچیس سال تک جنگلات کھنڈرات میں اللہ اللہ کی تسبیح بیان کی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا وہ قرب حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ پوائنٹ وہ طاقت وہ فاور عطا فرمائی کہ اس کے بعد اگر وہ مردے کو بھی ٹھوکر لگا دیتے ہیں تو وہ اٹھ کر بھیج جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے قریب ہونے کا صلح اللہ کی ذات سے قریب ہونے کا صلح ملا ہے کہ جس کے صلح میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غوث آدم کو یہ عظمت یہ شان عطا فرمائی ہے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہماری عوام کو فائدہ اس سے ہوگا کہ غوث آدم نے جو نماز کا حکم ہمارے لئے دیا ہے یا غوث آدم نے اپنی زندگی جو گزار کر ہمارے سامنے اپنی زندگی کا جو پہلو نمائی پہلو رکھا ہے ہمیں اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ غوث آدم نے نیازے تو کی ہیں غوث آدم نے جیسے رب کی عبادت کی ہے ہمیں نیازوں کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت کرنا سیکھنا چاہیے سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا فرمایا جاتا ہے روز محشر کے جانگداز بوت اولی پرسش نماز بوت قیامت کا دن جو جان کو پگلانے والا ہوگا اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جلسے تب ہی کامیاب ہیں جب اس سے اٹھنے کے بعد انسان رب کی عبادت کرنا سیکھنا ہم نے اپنی زندگی کے سارے پہلو ہم لوگوں کے سامنے رکھے ہیں جس میں کبھی غوث آدم نے شراب نہیں پی لیکن غوث آدم کا نام لینے والے شراب پیتے ہیں یہ محبت کی علامت نہیں ہے غوث آدم نے یا دیگر اولیاء اکرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں شراب سے دور رہنا چاہیے جوہ سے دور رہنا چاہیے جو بھی حرام کاریاں ہیں سب سے دور رہنا چاہیے رب کے قریب ہو جاؤ نماز ساری برائیوں سے آپ کو دور کرتی ہوئی نظر آئے گی یہی اس محفل کا مقصد ہے اس کے سجانے کا مقصد ہے پروردگار عالم جنہوں نے سجایا ہے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جو پیغام دیا گیا ہے معاشرے میں اچھے اخلاق پہلانے کا اچھی عادات پہلانے کا نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان عادات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے